موسیقی کروشیا کی سرحد کے قریب بوسنیا میں واقعے میرال مہاجر کیمپ کے باہر بیٹھا یہ نوجوان پاکستانی مہاجر شاید اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی تھنڈی روٹی بھی کھانے سے انکار کر دیتا ہوگا مگر اب سر کو جھکائے اکوانو تہیدہ کے مہاجرین کی بہبود کے ادارے کی طرف سے فراہم کردہ اس سادہ خوراک سے پیٹ کی آگ پجھانے کی کوشش میں ہے ایک شب قبل ہی اسے اور اس جیسے دیگر کئی مہاجرین کو کروشیا کی سرحد کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر کروشیا سے گزر کر یورپی یونین کے دیگر موالک میں جانا چاہتے تھے بوسنیا میں فسے اور یورپی یونین کے مختلف موالک میں روزگار اور پناہ کی تلاش میں جانے کی کوشش میں لگے ایسے ہی تین پاکستانی نوجوانوں کی کہانی انہی کی زبانی پاکستان سے پاکستان سے تین سال ہو گیا تین سال سے آپ کوشش کریں کہ یورپین یونین پر گھسنے کے لیے کون ساتھ دیش پہ جانا چاہتے ہیں میں ایسٹلی میں ایسٹلی پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان سے کیوں آیا تھا پاکستان سے پاکستان سے اتنی دور آئے ہیں تو روزگار کمانے کے لیے ہیں در کیوں بیٹھے ہیں ابھی کم کے اندر جانے کے لیے دوائی بگاڑا گوش لینے کے لیے لیکن وہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پہ جو پہن وہ بھی تھوڑی ہے اتنی سیادہ نہیں ہے کہ آپ اندر جا سکو تھوڑی پہن جو ہے وہ کیسے ہوا وہ کریشیا والوں نے ڈپورٹ کرتے وقت سب کو مارا سب کو مارا جتنا لوگ ہیں سب کو مارا کو مارا لٹا کے مارا بندوں کو لٹا کے پھر اس کے اوپر اور بندوں کو لٹا کے سب کو پیرو پہ مارا کسی کو سر پہ مارا میرے سر کے اوپر لگیئے بوسنیا پہ تین مینہ ہو گیا اور پاکستان سے بوسنیا تک کیسا ہے پاکستان سے ترکی دو مینہ رہا پھر یونان ایک سار رہا مجھے بولیے کہ کال رات کیا ہوا تھا کال رات کیا ہوا تھا پکڑ کے چھے والے روڑ سے تھی انہوں نے بلا گروپ تھا نکاب ڈالے تھے نکاب ڈالا تھا انہوں نے انہوں نے پکڑا کپڑے انڈر وے میں انڈر وے اتارا ننگا کر کے مارا انہوں نے بہت ننگا کر کے مارا کال رات پہ وہ کون تھا وہ کروشیاں والے انہوں نے جو پکڑا مارنا شروع کار دیا پھر ادھر آکے بارڈر پہ پاڑی پہ مارا انہوں نے دیا ہم نے تین سلا پہ بوسنیا تک دے دیا چھے لاکھر بھی تو اتنا پاسہ کھرچ کر کے آپ کیوں پاکستان سے ادھر چلا ہے مستقبل کے لئے کیا مستقبل کے لئے آپ کو نہیں لگا تھا کہ پاکستان پہ یہ پاسہ دیکھیں کہ آپ ادھر پہ بھی کچھ کر سکتے تھے ادھر نہیں نکام ادھر مشکلات ہیں بہت زیادہ ابھی تو آپ کو پولیس بہت مارا تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں پھر مشکل مطلب آپ پاس پاکستان چلا جانا چاہتے ہیں اور یورپین یونین پہ پھر گسنے کی کوشش کریں گے یورپ یونین میں جانا چاہتے ہیں کون سا دیش پہ آپ کو جانا ہے اٹھالیاں بوسنی یہاں ڈیڑھ ماں ہو گیا ایک ماں اور پندرہ دن اچھا ہے اس مدر پہ آپ کی ساتھ کال رات کیا ہوا تھا باقی لوگ بلے کی کچھ ہوا تھا کروشیا والوں نے پکڑا تھا روڈ کروس کرتے ہوئے اس کے بعد انہوں نے ہمیں ڈیپورٹنگ جانت پہ کرتے ہیں وہاں لے کے گئے انہوں نے لٹایا سب ہمارا کپڑا مپڑا پیسہ سب جلا دیا موبائل بغیرہ پھر انہوں نے لٹا کے کیچٹ کے اندر لڑکوں کو گھوتے بغیرہ دیا اور دو گھنٹہ ڈنڈوں سے مارا انہوں نے لگاتار اوپر سے مارتے رہے یہ چیز کے اوپر مارایا کئیوں کا یہ توڑ دیا ادھر سے کئیوں کو ادھر بہت زیادہ پین پاؤں قدم نہیں رکھنے ہوتا اوپر سے یہ ہے ادھر بازو پہ بھی مارا یہ ادھر سے اندر سے ماس جو ہے وہ پھٹ گیا اور مطلب بہت زیادہ مارتے ہیں درختوں سے اتنا اتنا موٹا ڈنڈا بڑا بڑا ڈنڈا توڑا ہے ان کے پاس اپنا بھی ڈنڈا تھا لیکن انہوں نے وہ بڑے بڑے ڈنڈے توڑے ہیں ایک ایک لڑکے کو نکالتے تھے گاڑی میں سے آٹھ آٹھ بندہ ایک ایک لڑکے کو مار رہا کوئی پتہ نہیں کسی کو سر میں لگ رہا ہے کسی کو کہاں لگ رہا ہے بس مار مار کے بھگا رہے تھے ابھی دیکھتے ہیں کیمپ میں آئے ہیں کہ آئی ایم ای کی طرف یو این کی طرف سے ہمارے کیا مدد کرتے ہیں کھانا وغیرہ انہوں نے دیا ہے شوز کہتے ہیں آپ کو دیتے ہیں میڈیکل کے لیے بھی چیک کر کے گیا ہے لیکن صبح لڑکوں نے ٹرائی کیا کیمپ میں ان نہیں ہونے دے رہے ہیں نہ کوئی کسی قسم کی رہائش کچھ بھی نہیں دے رہے لڑکے ادھر جنگل میں بھی رہتے ہیں بھوکے پیسے اب ٹرائی کر رہے ہیں کہ چلو یہ اگر ہمیں رہائش دے دیں تو ہم اپنے کوئی گھر والوں سے رابطہ کریں کہ اب ہمیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے اگر کہتے ہیں تو ہم روزگار کمانے کے لیے آگے جا رہے تھے اگر گزارے اس طرح ہو سکتے ہیں تو ہم واپس آ جاتے ہیں نہیں تو پھر اگر نہیں ہو سکتے اور لیکن آپ پاکستان سے کیوں اتنا محنت کر کے ادھر اتنا دور تک آنے کی مطلب مند کیا عدیم بھی ہے ہر چیز ہے لیکن روزگار مہیا نہیں ہوتا اب ایک بندہ ایم اے پاس ہو ایم اے کا ڈگری ایم فل کا ڈگری اس کے پاس ہو وہ جاب لینے جائے اس کو یہ جاب ملے نا سو بندے کا سیٹ ہو بیس ہزار بندہ اپلیکنٹ ہو تو سو بندہ تو جاب لے لے گا انیس ہزار آٹھ سو کہاں جائے گا نو سو کہاں جائے گا وہ ان کو روزگار نہیں ملتا جن کو مل جاتا ہے جس سو کو مل گیا اس کی پے ہی بیس پچیس ہزار ہے بیس پچیس ہزار کے اندر دو تین بچے گھر ماں باپ بین بھائی کس طرح بندہ گزارہ کریں کس طرح پالے بیس ہزار کے اندر کہاں اتنا گھر چلتا ہے کھانے کے لیے نہیں پورا ہوتا کئی لوگ ایسے مجبور ہیں جن کو گھر کا رنٹ بھی دینا پڑتا ہے بہت سی مجبوریاں ہیں یہ تو کچھ عام باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ اور بہت سی مجبوریاں آ جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی